دوستو آپ نے بڑی بڑی جگہوں پہ پیزا تو ضرور جا کے کھایا ہوگا لیکن کبھی سوچا بھی ہوگا کہ پیزا بنانا اتنا زیادہ آسان ہے گھر میں اور وہ بھی بنا کسی چیز کے اور بنا کسی پیزا بیس کے آپ ساری چیزیں گھر پہ خود بخود بنا سکتے ہیں اور سارے بڑے بڑے پیزا جوائنٹس کو کر سکتے ہیں فیل تو چلیے آئیے میں دکھاتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا چٹوڑا کیسے پیزا بنانا ہے اتنا زیادہ آسان گھر میں جہاں آپ کو کسی بھی زیست کی کسی بھی پیزا بیس کی اور کسی انے ایسی چیز کی ضرورت نہیں جو بھار سے لانی پڑے تو چلیے سب سے پہلے پیزا بیس بنانے کے لئے لے لیتے ہیں کچھ سات سے آٹھ چمچ میدہ اور اس میں ملا دیتے ہیں کچھ سواد نسار نمک تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر جو ہم نے ڈال دیا ہے اس مشٹرن میں اور اس کے بعد دوستو ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی اور چیزیں جیسے کی دیسی گھی ایک چمچ چینی آدھے کا آدھا چمچ اور دہی ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ دیکھ لیجے دوستو ہم نے ایکٹیویٹ کرنے کے لئے اس میں میٹھا سوڈا اور بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے اور یہ ہم بنا رہے ہیں پیزا بیس وہ بھی گھر میں تو آپ دیکھیں گے پیزا بیس بینہ یسٹ کے تیار کیا جا رہا ہے اور یہ اتنا بڑیا اتنا مولائم ہونے والا ہے اور جب یہ بن کے تیار ہوگا تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے کہ کیا اتنا آسان پیزا گھر میں کڑھائی میں ہی بنا لیا ہے تو چلیے اس کا پیزا ڈو تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہی پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی اس میں کیونکہ دھائی میں بھی کچھ پانی کی ماترہ ہوتی ہے جو اس کو اچھے سے بھکا دیتی ہے تو چلیے ہم نے اس کو اچھے سے گون لیا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں اور پیزا ڈو ہمارا اچھے سے تیار کر لیتے ہیں دوستو تقریباً یہ پان سے سات منٹ گوننا پڑے گا اور اس کے بعد ہمارا پیزا ڈو بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا لیکن جیسے ہی پیزا ڈو تیار ہو جائے آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے سے ایکٹیویٹ ہو جائے آپ کو بتا دوں یہ پیزا بہت ہی آسان ہے گھر میں بنایا جا سکتا ہے پیزا بیس بھی گھر میں بنا رہے ہیں اور آپ چیز بھی گھر میں بنا رہے ہیں اور کسی اوون کی بھی ضرورت نہیں ہے اور دنیا کی آسان آسان ریسپیز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے ہی ڈسکرپشن میں ایک لینک ہے جو دنیا کی سب سے آسان ریسپیز کا یوٹیوب لینک ہے تو ضرور اس ویڈیوز کو بھی ہمارے چیک آؤٹ کرنا مد بھولیے گا تو چلیے ہمارا ڈو تیار ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر لیتے ہیں اور آپ چاہے تو ایک گھنٹے کے لیے بھی کور کر سکتے ہیں دوسری طرف اب ہم بنا رہے ہیں اس پیزا کے لیے چیز تو چیز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ لے لیا ہے دیسی گھی آپ بھٹر بھی لے سکتے ہیں اور اسی میں ڈال لیا ہے ایک چمچ میدہ اگر آپ زیادہ چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ گھی کی ماترہ ڈبل کر سکتے ہیں اور میدہ کی بھی ماترہ ڈبل کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک چمچ دیسی گھی اور ایک چمچ میدہ لے کے اس کو صرف ایک سے دو منٹ بلکل دھیمی آج پہ بھون لینا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں ڈال دینا ہے دودھ دودھ نہ تھنڈا ہونا چاہیے نہ گرم ایک دم روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے یہ دودھ تو چلیے ہمارا تھوڑا سا میدہ لگتا ہے بھون چکا ہے دیسی گھی میں آپ بڑھانا چاہیں اس کی کوانٹیٹی تو تھوڑا سا میدہ اور تھوڑا سا بٹر ایڈ ایکسٹر بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ تھوڑی سی زیادہ چیز بنا پائیں گے اور اس چیز کو ایک دو دن تین چار دن سٹور کر کے بھی اپنے فریچ میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا بار بار پیزہ بنانے کا موڈ ہے تو چلیے لگتا ہے ہمارا یہ میدہ بھون چکا ہے تو کیوں نہ اب اس میں جل سے جل تھوڑی سی چیز ڈال لی جائے تھوڑا سا دودھ ڈال لیا جائے چیز نہیں سوری دوستو آپ کہو گے اتنا آسان تھا یا چیز بنانا ہم ایسے ہی پریشان ہو رہتے ہیں تو ہاں دوستو بہت ہی آسان ہے یہ چیز بنانا دیکھو ہم نے بنا لیا ہے اس چیز کو تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے اور جیسے یہ دودھ سک جائے گا ہمیں دودھ کی کونٹیٹی تھوڑی سی اور رکھنی ہے دودھ زیادہ نہیں ڈالنا کم نہیں ڈالنا بلکل اس کو فلوڈک سی فاپ میں لیانا ہے دیکھ سکتے ہو ہماری چیز تھوڑی سی ابھی زیادہ ڈائی لگ رہی ہے اس لیے اب ہم ہی اس میں تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کرنے والے ہیں دوستو یہ چیز بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس چیز میں اگر اور بھی زیادہ اچھا ٹیکچر یا اس کو چیز ڈیپ بنانا چاہیں تو آپ اس میں ہلکی سی چیز سلائس یا گھر پہ چیز سپریڈ رکھیو ہوتی ہے وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں ہلکا سا دودھ اور ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ پتلا نہیں بہت گاڑا ہے تو چلیے چیز میں ہم نے تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کر لیا ہے اور اب بالکل اس کو چیز آپ دیکھیں گے کیسے یہ چیز سپریڈ کے جیسا چیز بن جائے گا دوستو ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ ایکٹیویٹ کرنے کے لئے اس میں ایک سے دو چھوٹے چمچ چیز سپریڈ گھر پہ لائے ہوا بھی ملائیں گے اور ہمیں تھوڑا سا میدہ ویدہ کم لگ رہا ہے تو ہم نے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ اپنے چیز میں اس میں چیز سپریڈ نہیں بھی آئیڈ کریں گے تو بھی کوئی دیکھ کر نہیں یہ چیز بن کے ایک دم تیار ہے چیز میں ہوتا یہ دوستو مین کنٹینٹ دودھ وہ تو ہم آلیڈی آئیڈ کر چکے ہیں تو چیز تو ہمارا بن نہیں گیا ہے تو چلیے دوستو چیز بن کے ہمارا تیار ہے آگے کی پرتیکریہ کو جل سے جل پورا کیا جائے ہمارے پاس تھوڑا سا امول چیز سپریڈ بھی گھر میں رکھتا اس لئے ہم نے ایک چھوٹا چمچ اس میں امول چیز سپریڈ بھی آئٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے گھوما لیں گے تاکہ ہمارے چیز میں تھوڑی سی اور اچھی سی خوشبو آ جائے لیکن آپ کے خرقر یہ چیز سپریڈ نہیں ہے تو بلکل بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری چیز بن کے تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکشٹر کتا زیادہ اچھا ہے تو چلیے اب اس چیز کو تھنڈا ہونے دیں اور ایک باؤل میں نکال لیں چلیے ہم نے اس کو باؤل میں نکال لیا ہے اور باؤل میں نکالنے کے بعد اگر آپ کی چیز تھوڑی سی ڈرائی ہو تو آپ اس میں آدھا ایک چمچ دوڑ ڈال کے اور دوبارہ سے گھوما سکتے ہیں یہ پھر سے تھوڑی سی لیکوڈش فارم میں آ جائے گی گھپرانے کی کوئی بھی بات نہیں ہے تو چلیے دوستو ہم نے پیزا بیس تیار کر لیا ہے ایک جگہ ہم نے چیز تیار کر لیا ہے تو اب ہم آگے کی پرتیقریہ کو پورا کرتے ہیں ہمیں چیز پیزا کو بیک کرنے کے لئے ایک کڑھائی لے لینی ہے گھر میں سب ہی کے کڑھائی ہوتی ہے کڑھائی میں ایڈ کر لیں لگ بگ دو سو سے تین سو گرام نمک اس نمک کو زیادہ پریشانی یا کچھ بھی والے بھی پاپکون بیک کرتے ہیں اور کیسے تو یہ وہی سا ایک فینومینا ہم نے یوز کر آیا ہم نے گھر میں نمک سے ہی اس کو بھٹی برانے کا ایک لک دیا ہے اس میں کوئی بھی برطن رکھ لیں ہم نے کٹوری رکھ لیا ایزا سٹینڈ اسی کے اوپر ہم نے پیزا کو روکنے والے ہیں تو اس کٹوری سے پہلے ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اور دس منٹ کے لئے تیج مادھیم آج پہ پری ہیٹ کر لیا ہے وہیں ہم نے ایک تھالی لے لی ہے آپ چاہے تو ایک پیزا پلیٹ پی لے سکتے ہیں گھر میں تھالی لے لی ہے جو گھر پہ پڑی تھی تھالی دھیان رکھیں تھوڑی سی سٹیل موٹا ہو پتلا نہ ہو اور اس کے لئے ہم نے اس کو گریسنگ کرنے کے پیزا ڈو کھول لیا ہے جس کو آدے سے پونہ گھنٹا ہو چکا ہے تو چلیے پیزا ڈو بھی اب مل کے تیار کر لیں جو بھی آپ پیزا کی شیپ اور سائز چاہے اتنا بڑا ڈو لے لیں اور اس کو مل کے گول شیپ میں جس سائز کی اپنے پلیٹ لی تھی اسی سائز کا بنانے کی کوشش کریں گے اس کو ملتے ملتے دھیان رہے کہ ہر جگہ سے ایک ہی جیسا شیپ لے اور زیادہ موٹا یا پتلا نہ ہو ہر جگہ سے تھکنے سے کی ایکوالی ہو تاکہ جب پیزا پکے تو ہر جگہ سے ایک جیسا ہی لگے کہیں سے الگ الگ فیل نہ آئے تو چلیے ہم نے اپنا پیزا مل لیا ہے تو جس پلیٹ میں ہم نے تھوڑی سی گریسنگ کری تھی اس پلیٹ میں ہم اس کو ڈال دیں گے دھیان رہے اس بیچ ہم نے جو ایک بھٹی گھر پر تیمپریری تیار کری تھی ایک سٹینڈ لگا کے کچھ نمک ڈال کے اور اوپر سے کور کر کے وہ بھٹی دس منٹ تک گرم پہلے سے ہی ہوتی رہے تاکہ پیزا جیسے ہی انٹر کرو اس کو گرم سا ایک ایٹموسفیر مل جائے اور وہ پکنے میں زیادہ سمیں نہ لگائے تو چلیے دوستو ہم نے اپنا پیزا بیس تیار کر لیا ہے اسی بیچ آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویش کرتے ہیں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہاں ایک لنک ڈالا ہے جو دنیا کی سب سے آسان ریسیپیز کا ہمارے یوٹیب چینل کا لنک ہے اس لنک پہ جا کے ضرور چیک اٹ ترے ویڈیوز کو جب یہ ویڈیو آپ پورا دیکھ لیں اس کے بعد ہمارا آپ سے ہاتھ جوڑ کے پراتھنا ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ہی دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو ہمارا پیزا ہم نے نکال لیا اس پلیٹ میں جہاں پہ ہم نے تھوڑی سی گریسیگ کری تھی اب تھوڑا سا اس کو ایجز سے بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اور فیل جائے اور ہم کو تھن کرسٹ والی تھوڑی سی فیل دے سکے زیادہ موٹا بیس بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو چلیے لگ بگ ہمارا بیس ہماری پلیٹ میں آ چکا ہے تو اس کی آگے کی پرتیقریہ کو پھوڑا کر لیں سب سے پہلے دوستو ٹاپنگ کرتے وقت دھیان رہے کہ ہمیں نیچے لگانی ہے ایک کیچپ ہم تو پیزا پاسٹا ساوس جو مارکٹ میں ملتی ہے ایزی لی ہم نے اس کو لے لیا ہے اس سے پہلے دوستو ہم نے فوق سے تھوڑے سے چھید کر لیا تاکہ ائر پریشن اچھے سے پاس ہو سکے پلیٹ سے ہیٹ اچھے سے اوپر تک پاس ہو سکے اور ہمارا پیزا اچھے سے پک سکے تاکہ اوپر بھی پیزا کو تھوڑی سی گرم ہوا کی وجہ سے مل سکے کھونے کے لئے اچھا ٹیمپریچر تو چلیے ہم نے پیزا پاسٹا ساوس مارکٹ سپریڈ کر لیں گے دوستو آپ یہ پیزا پاسٹا سوڑ ٹرماتر اور پیاج کو پانی میں ہلکا سا دم دلوا کے اور تھوڑے سی سپائس ڈال کے گھر میں بھی تیار کر سکتے اس کو تیار کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے جس کی ویڈیو میں افلوڈ کروں گا لیکن آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ گھر پہ سیمپل ٹمیٹو کیچپ بھی لے سکتے اگر آپ کے پاس پیزا پاس سوس نہیں ہے تو چلیئے دوستو آگے ہم نے چیز خود سے تیار کری تھی اس چیز کو دھیرے سے سپریڈ کر لیتے ہیں دوستو اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے نیچرل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا دوستو اتنا زیادہ آسان ہے گھر پہ ساری چیز کر لینا اور پھر بھی پیزا بڑے بڑے فوڈ جوائنٹس میں جا کے کھاتے اور اس کے بات ہم سوچتے یہ تو تھوڑا سا ہی رہ گئے جتنے من چاہے پیزا بنائے دو بنائے اچھا بھرا پیزا اچھا ٹاپنگ لگتا ہے اس لئے ہم نے سب سے پہلے ڈال لیا ہے اس میں کونز ہم نے بی بی کونز کو تھوڑا سب وائل کر لیا اس کے بعد دوستو ہم اس میں اونین ٹماٹو کیاپسی کم ایڈ کرنے والے یہ ساری چیزیں ڈال لیں کیونکہ ہمیں مکس پیزا بہت زیادہ پسند آپ اپنے حساب سے ٹاپنگ کو گھٹا بڑا بھی سکتے آپ اس میں جل پینو آلیوز وگیرہ وگیرہ پیپرکا ریڈ پیپرکا جو بھی آپ چاہیں ایڈ کر سکتے ہمارے پاس چار چیزیں ایویلیبل تھی تو ہم نے چار کو یوز کر دیا دوستو دیکھ سکتے کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہمارا پیزا آپ نے گھر پہ سوچا بھی نہیں ہوگا کتی آسانی سے بڑیا اور واو پیزا بھی بنایا جا سکتا ہے وہ بینا کسی اوون کے بینا ییسٹ کے بینا پنیر کے چیز کے کسی بھی چیز کی گھر پہ چلی سپلیک کو اپلائی کر سکتے تھوڑا سا چاہیں تو اس کے اوپر نمک ڈال سکتے ہیں اور اس کے باد اور اگر سی چیز اور یہ ساری چیز میل کے اگر تیار ہو جائے گا ہمارا پیزا چلیے اب ہم بنائی ہوئی چیز کو سپری کر لیتے اوپر سوڑا 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 چیلی پاؤڑر بھی سپری کر آ تو چلیے اب اس کو جو ہم نے دس منٹ پہلے ہی پری ہی پری ہی کڑائی سٹینڈ میں اس دھک دیا سوڑا سوڑا سا گرم ہمارے ہاتھ پہ ہلکا سا لگ گیا تو آپ بھی تھوڑا ہیٹ سے پکانا ہے تو لو آنج کی ہیٹ کافی زیادہ اچھی اور ہیلتی ہوگی چلیے لگ بگ ہو چکے ہمارے بیس سے بائیس منٹ اور ہم نے ہٹا کے اسے دیکھا ہے تو یہ اچھے سے پک چکا ہے چلیے بھائیہ مجھے تو انتظار نہیں ہو رہا اس کو فٹا فٹا کھالو بلکل پیزا کو میں نے نکال دیا ہے تھالی سے ایک کرچی کی مدد سے میں نے ڈال رکھا ہے پلیٹ میں کیچپ چلیے دوسرا پیزا لگا لیتا ہوں دوسرا پک تیار ہو جائے گا تو دوسرا بھی پلیٹ میں میں نے تیار کر رکھا تھا اس کو فکس کر دیا ہے یہ پہ مجھے لگ گئی ہے بہت تیزبوک تو چلیے کیوں نہیں پیزا کو فٹا فٹ سے چک لیا جائے پیزا کے پیسیز اور کھال لیں گے آپ اس ویڈیو کو جوائن کیجئے دوسطو اتنی مہنت کر کے آپ کے لئے پیزا بنایا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں اور اگر ایک ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے تو ایک لنک ضرور چیک آؤٹ کرنا ڈسکرپشن میں اور یوٹیو پہ دیکھ رہے تو ضرور چانل کو سبسکرائب کرنا دھنے واد دوستو